تہرہ اپا آپ نے میری آڈیو کو ٹیک کر کے یہ شہباز آحمد خان امائیم کے دلال سے ریکویشٹ کی ہے کہ سپریم کورٹ میں ہمارا کیس لڑیے تو میں تمام کمپلینروں کو بولتا ہوں کہ شہباز آحمد خان گھنٹا نہیں ہے آپ لوگوں کا کیس لڑیں گے کیونکہ وہ انہیں لٹکانا تھا ہیرا گروپ آف کمپنیز کو کمپلینروں کے سہارے سے ان کو ضرورت تھی انہیں بھیک چاہیے تھا کمپلین کا انہیں وہ مل گیا اب آپ لوگ ایک مندر کا گھنٹا لے لیجئے اور ادھر ادھر بجائیے کبھی ہائی کورٹ میں کبھی لوگر کورٹ میں کبھی سپریم کورٹ میں اب آپ لوگوں کا یہ ہونے والا ہے اور یہ امائیم کے دلے کبھی کسی کے نہ ہوئے ہیں نہ ہوں گے اور تیرا آپا آپ نے میری آڈیو کو ٹیک کر کے یہ چیزیں کہیں ہیں تو مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ مجھے سنا رہی ہوں تو اس لئے یہ چیز میں بتا رہا ہوں کہ سہباز آحمد خان کی اتنی اوقات نہیں ہے کیونکہ وہ کیس کو لڑ سکیں کیس اب سہباز آحمد خان کے اببا یعنی کی ان کے والد محترم یعنی کی اصددین ویسی لینڈ گرائیبر کی دسترست سے بہت آگے بڑھ چکا ہے اور آپ لوگ بہت لمبا لٹکنے والے ہیں امائیم کو آپ لوگ یاد رکھے گا اور سہباز آحمد کتہ کو بھی یاد رکھے گا گھنٹا ہلائیے اور بابا جی کا ٹھولو لے لیجیے جی طہرہ آپ پا دراصل آپ نے مجھے ٹیک کیا تھا میری آڈیو کے تو مجھے لگا آپ مجھے سنانے کے کوشش کر رہی ہو اور دوسرے کو نہیں تو میں نے اس لیے تھوڑا سا لہجہ میرا ایسا تھا لیکن ابھی چونکہ آپ نے بہت مردبانہ انداز میں بات کی ہے دیکھیں کیا ہے طہرہ آپ پا آپ نے پوری کہانی ابھی تک سمجھی نہیں ہے کہانی یہ ہے کہ کرنٹکا میں الیکشن لڑی تھی آپا وہاں سے الیکشن سے پہلے ہی اپنا اویسی جو ہے جو ہیدر آباد کا لینڈ گرائبر وہاں سے بھاگ گیا تھا کیونکہ اس کو بھاگنا ہی پڑے گا وہ گیا تھا وہاں پر اپنی اوقات دکھانے کی مطلب ہاں میں کوئی نہ کوئی کونٹریکٹ ملے گا اوٹ باٹنے کے لئے اوٹ کٹنے کے لئے لیکن آپا کے جانے کے وجہ سے اس کی وہ مسینری چلی نہیں تو وہاں سے اویسی نے ایک پلان بنایا کہ کیسے بھی اب آپا کو جو ہے لٹکایا جائے آپا کو فسایا جائے آپا کو کیسے بھی کر کے روکا جائے تو اس نے روکنے کے لئے آپا کو برباد کرنے کے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے دوہزار سولہ میں دوہزار بارہ میں یہ کام کر چکا ہے یہ سب چیزیں آپ لوگوں نے سنی ہو گئے اب آپ لوگوں کو بھی غلط فہمی ہے تو میں نہیں سمجھ پاتا ہوں کہ آپ لوگوں کی کس تمزداری دے کہ اللہ تعالی ہی توفیق دیتا ہے کسی بھی چیز کے سمجھنے کے یا کسی بھی چیز کی عوت کا تو یہ ایک اویسی کی طرف سے ایک مہرہ ہے سہباز احمد کھان نوکری پر رکھا گیا آدمی ہے جو آپا کو کیسے بھی کر کے وہ لمبا کھیجنے کے لئے اس کو لگایا گیا تھا دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی الیکشن آتا تھا تو یہ کمپرومائز کا فرمولا لے کر کے آ جاتا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ آپ لوگوں کے پیسے دلانے کا اس کا منشاہ نہیں ہے جس کا کوئی میار نہ ہو جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو جس کا کوئی سماج نہ ہو وہ کیوں کر آپ کا ہونے لگے گا ایک پریس کونفرنس میں یا کیمرے کے سامنے وہ کھڑا ہو کر کے کسی عورت کی جانگوں سے اپنا سر ٹکرا کر کے سہلاتا ہے اس کو تو وہ کسی کی مدد کیوں کرنے لگا وہ کس لئے کرے گا دہریہ آدمی نہ اللہ کو ماننے والا نہ بھگوان کو ماننے والا نہ کرسچن ہے نہ عیسائی ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے وہ کیوں کر آپ لوگوں کے لیکن ٹھیک ہے دیکھئے کسی نے بھروسہ کیا کسی کے اوپر تو وہ اس کا خمیازہ خود بھگتے گا لیکن رہ گئی بات ہم لوگ آپا کے لئے کر رہے ہیں اور وہ آپ لوگوں کے لئے کر رہا ہے یہ پاتھ غلط فہمی آپ کی ہم لوگ آپا کے لئے کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں اپنے لئے بھی کر رہے ہیں اللہ تعالی ہم لوگوں کو کامیاب کرے گا تمام امت مسلمہ کو محفوظ کرے وہ صرف اور صرف اپنی نوکری اور اپنے آقا کے لئے کر رہا ہے کہ کیسے بھی کر کے ابھی دیکھیں میں ایک بات بتا دیتا ہوں فروری تیس تاریخ سے پہلے آپ کے سہبہ جعفت لینڈ گرائیور کی کوئی فائل سپریم کورٹ میں سمیٹ ہونے والی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اس بیچ میں بھاگ کر کے کئی بار ہیدر آبیاد بھی جائے گا اس بیچ میں کوئی ویڈیو نہیں بناے گا کیونکہ اس کے پاس کوئی اپ ڈیٹ نہیں اس کا کوئی پوزیٹیو کام چل نہیں رہا ہے آپ لوگوں نے جب خوشی منائی تھی کہ تین مہینے میں پیسے ملنے والے ہیں تو سپریم کورٹ میں کیوں جانا تو سپریم کورٹ میں وہی اس لئے گیا ہے کہ ہائی کورٹ آف تلنگانہ سے اس کو شکست ملی ہے وہ ابھی اپنی آفیت چاہتا ہے کیونکہ جیسے ہی جب تک کیس چلے گا تب تک اس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ میں آفیت میں رہوں گا لیکن اس سے پہلے ہی وہ کورٹ آف گمٹیمٹ کے مانہانی کے الزام میں وہ بہت ساری الزامات میں اندر جانے والا ہے اور وہ اندر جا کر کے اپنی آفیت بھی چاہے گا کیونکہ آپ لوگوں کے چپلے کھانے کے لئے اس کو ویسے بھی کوئی نہ کوئی پناہ چاہیے ہوگا تو وہ جیل میں جائے گا ٹھیک ہے بہت سارے اس کے خلاف ایویڈنس تیار ہیں اور یہ بات بھی آپ کے صحیح ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا سر اوکھلی میں نہیں دیا ہے بلکہ ایکسلیٹر جو سیڑھی ہوتی ہے نا جو میٹروں میں اور ائرپورٹ و غیرہ پر زیادہ استعمال ہوتی ہے اس میں اپنا سر دے دیا ہے اور آپ لوگوں کے پیسے ایسے آپ نے ڈال دیئے تھے ہیرا گروپ میں لیکن آپ نے سیرے جاگر کے کمپلین ہی کر دیا تو 99% لوگوں کی آپ لوگوں نے دیکھنی اب آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے بہت محنت کی گئے واقعی میں بہت تقریباً میں نے درجنوں لوگوں کو جس میں کیا نام ہے ان کا جعوید بھائی اور عزیب بھائی اور نصیر بھائی اور ایسے کئی بھائی ہیں جس سے جو مجھ سے کہتے تھے کہ تاہرہ بہت سوفٹ بات کر رہی ہیں تاہرہ آپ وہ انشاءاللہ چیزیں واپس لے لیں گے لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ آپ سوفٹ تو بات کر رہی ہیں لیکن ہیں آپ کمپلینر اور کمپلینروں میں بھی سے ایک خطرناک کمپلینر ہوتا ہے آپ خطرناک کمپلینر ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے بتا دی کہ کم سے کم اب تو کم سے کم سمجھ میں آ جائے اور اب تھوڑا صبر سے بیٹھ جائیں ورنہ کیا ہے کہ ویسے بھی عمر کا ایک میاد ہوتا ہے اس میں ایسے عمر میں خون کا جلنا ٹینشن کا آنا میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کئی چیزیں نیگیٹیو ہوتی ہیں اور اس وقت میں کئی چیزیں ٹینشن والی چیز اور مطلب اس طرح کی چیزیں مناسب نہیں ہوتی ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ نماز کے ذریعہ سے صبر کے ذریعہ سے اور دوام طرح کے خدای رجحانات کے ذریعہ سے اپنی مدد طلب کیجئے سہباز آمد خان اور امائیم کے لوگوں نے تو آپ لوگوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا کمپلین کرا کے کیونکہ آپ لوگوں نے کورٹ کا چہری کا راستہ اختیار کیا اور کورٹ کا چہری میں کم اس کے بھی اتنا تو بتانا ہوگا کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں آپ پیسے دیں گی کورٹ آپ کو پیسہ دلائے گا لیکن یہ جو الزام آپ لوگوں نے لگایا کہ آپ نے آپ لوگوں کے ساتھ فروڈ کیا اس الزام کو آپ ایک بار ثابت کیجئے ٹھیک ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لئے کم اس کم تھوڑا ٹائم لگے گا کم سے کم پندرہ یا بیسے یا پچیس سال اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو باہیات رکھ کے تب تک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میرا میسیج جنرلی سبی کے لئے ہے کسی میں ایک پرٹیکلر شخص کے لئے نہیں بول رہا ہوں دراصل میں ہوا کے معلوم ہیں آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین آل انڈیا مجلس اتحاد المجرمین آل انڈیا مجلس اتحاد چور آل انڈیا مجلس اتحاد الفراڈ آل انڈیا مجلس اتحاد حرام خور ان لوگوں نے ایک بہت زبردست سپنا دیکھا کہ بھئی ہم پونزی پونزی بولیں گے شایباز احمد خان سپر اسٹار ہو جائے گا سارے لوگ دھڑا دھڑ کمپلینٹ کریں گے ایف آئی آر کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے مگر اس کا اولٹ ہو گیا اسد ات دن اویسی کے مو پر چپر لگ گئی مو پر کالک لگ گئی ہرا گروپ آف کمپنیز جنوین تھی ہے اور انشاءاللہ رہے گی اور آج کمپلینٹس اتنی بری طریقے سے پچتا رہے اتنی بری طریقے سے پچتا رہے کیونکہ ان کا میسیوز ہوا ہے ان کا غلط استعمال کیا آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین نے نہ یہ لوگ مسلمانوں کے روزی روزگار کے لئے آج تک کچھ کر پائے نہ مسلمانوں کی نوکریوں کے لئے کچھ کر پائے نہ مسلمانوں کو کہیں بھرتی کرا پائے نہ ان کے ہیلتھ کیر کے لئے کچھ کیا انہوں نے اولڈ سٹی کا جا کے حال دیکھو حیدر آباد میں جہاں 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 سے لوگ جیت کر آتے وہاں پر انہوں نے کچھ نہیں کیا خالی بی جی پی پارٹی کی موڈی کی اور عمیت شاہ کی دلالی کری اس اے آئی امائم نے اور چلو بھلا نہیں کیا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں مسلمانوں کا بھلا نہیں کیا کوئی بات نہیں مگر ہماری بہن نورہ شیخ آپہ جو اتنے لاکھوں مسلمانوں کو فائدہ پہنچا رہی تھی انہوں نے ڈیریکلی لاکھوں مسلمانوں کے روزی روزگار پر اٹیک کر دیا باقی اتنا تو میں جانتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کے وجود پر یقین ہے اور اللہ کی طاقت پر یقین ہے اسلام علیکم رحمت اللہ ورکات تائرہ آپ کا ایک آڈیو میں تقریبا تین چار آڈیو سنے میں نے اور جہاں تک میں نے سنا کہ آپ نے مطیور رحمان بھائی کے آڈیو کو ٹیک کر کے اپنے میسج پیجا اور شہباز بھائی کو اپنے آواز دی اور بولا سپریم کورٹ کا جو کیس ہے ہمارے لئے لڑو اس کے بعد کچھ دوسرے آڈیو میں اسی پہ آپ نے کیونکہ شہباز کا نام لیا تو ظاہر ہے مطیور رحمان بھائی کا اور شہباز بھائی کا جو بھی آپ کے بھائی ہیں ان سے مسئلہ چلتا ہے آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے ان لوگوں کا آپس میں معاملہ ہے ایک ایک پرو ہم لوگ کا اعتراض نہیں آپ جو بھی آپ ان کو مانتی ہیں سپورٹر اپنا لیکن ایک آپ کو ایک حقیقت سے روبرو کرا دوں میں کہ پیسہ دینے والی ناویرہ شیخ آپ آئے کوئی کسی کو پیسے نہیں دلا سکتا آپ کے بھائی بھی نہیں دلا سکتے ٹھیک ہے نہ میں دلا سکتا ہوں نہ کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں پیسے دلوا دوں سکتا سوائے ناویرہ شیخ صاحب آگے انہوں نے بولا کہ سارے کمپلینر اور نون کمپلینر سارے پیسے سب کے ادھا کروں گی اور کمپلینر کے پیسے میں کوٹ سے ادھا کروں گی تو آپ کے پیسے سپریم کوٹ جیسا گائیٹ کرے گا اس حساب سے پیسے ادھا پروفائل لیول پہ کیس وہ لڑیں گے تو ان کے لاکھوں روپے جائیں گے وہ خرچ نہیں کر پائیں گے کروڑوں کا کھیل دوسری بات اگر وہ کیس لڑتے بھی ہیں تو بھی کچھ ہونا نہیں ہے آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہے میسٹرز کو بہت تکلیف ہوئی ہے کمپلینر کو بھی تکلیف ہوئی ہے کیونکہ غلط فیصلے سے اندر رکھ کر ان کو جو اندر رکھا گیا اسے ہم سب کا نقصان ہوا اور ابھی تک ہوئی رہا ہے آپ لوگوں کو بھی تو کتنی جلدی پیسہ دلانے کی بات کری گئی تھی لیکن اس کے بعد کیا حاصل ہوا لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بات کو سمجھ نے کی کوشش کیجئے اور یہ مسئلے کو اور نہ الجائیے کیونکہ سپریم کورٹ میں کیس ہے اور معاملہ یہ وہیں سے سالو ہوگا اور جب آپ کی دینے کی نیعت ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ناویرہ شیخ آپ کے حق میں بات کرے نا کیونکہ اس لیے کہ انہوں نے دینے کے لیے کہا ہے نا تو ان کے اس قدم کو اپریشیٹ کرنا چھئے نا تین مہینے کا ایفیڈیویٹ کوڈ میں سممیٹ کیا ساری چیزیں کریے تو ہم لوگ کیوں پہلے سے پریشان ہو اور ابھی بھی ویسے بھی دیڑ سال سے ان کو اندر رکھا گیا ہے اتنی ساری تکلیف ہوئی ہے آپ کو ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ میں کسی کا سائیڈ لے کے بات کر رہا ہوں یا سپورٹ کر رہا ہوں ایک آپ تھنڈے دیماغ سے میری بات سوچیے گا کہ کوئی بھی تھرڈ پرسن آپ پیسے نہیں دلا سکتا ٹھیک ہے جیسا آپ کوٹ بولے گی نہ میرا شک آپ کو بھی ویسے ہی کر نا پڑے گا سائیڈ سے الگ سے وہ کمپلینر یا نون کمپلینر کسی کو بھی مطب کمپلینر کو پیسے سائیڈ سے نہیں دے سکتی کسی بھی طرح کوٹ سے دیں گی نون کمپلینر جنہوں نے کمپلین نہیں کی ان کو چاہے وہ جیسے پیسے دیں لہذا اس بارے میں سوچئے گا اور ابھی کچھ نہیں ہو سکتا تو آپ کو میں اتنی وضاحت کر سمجھا رہا ہوں تاکہ یہاں پہ آپ سے کوئی اور علچے نہیں اور کوئی ایسا معاملہ پروپیگنڈا کر رہا ہے چاہے وہ گلف نیوز ہو چاہے وہ مظہر فاروقی ہو دکن کرونکل ہو جو کوئی بھی ہو شان الہی تھا وہ ایڈوکیٹ نظام نہ جانے کون کون سب کا لنک تار جو ہے نا ای آئی ای ایم ایم کے سوچ میں جا کے جوڑتا ہے کہیں نہ کئی آئی ایم ایم سے ہی ہوتا ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں اور یہ بیچارے کمپلیننٹس ان کو اس وقت سمجھنا چاہیے تھا کہ ان کا کتنا زبردست طریقے سے میسیوز کیا گیا اور ان کو کتنا بڑا دھوکہ دیا گیا اور ان کے خندے پہ آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین آل انڈیا مجلس اتحاد المجرمین کے صدر چور ابن چور لینڈ گرابر ابن لینڈ گرابر اسد الدین اویسی صاحب نے شہباز احمد خان جیسے گنڈے درندے اور نجانے کتنے چور اور بے روزگار وکیلوں کو ہائر کر کے اتنا بڑا فتنہ رچا ان کو بھی دھوکے میں رکھ دیا ان کو بھی برباد کر دیا اور لاکھوں مسلمانوں کو فائننشلی ڈیمیج کر دیا ان سب کا ذمہ دار لانت اللہ علیہ اسد الدین اویسی آج کمپلینٹ کرنے والے بوری طرح پچتا رہے بوری طرح پچتا رہے مگر اب تیر کمان سے نکل چکا ہے جی آپ دیکھیں آپ نے جو کہا کہ لوگ کہنے کہ پیسہ نہیں ملے گا ہمیرے خیال سے ایسا کسی نے نہیں کہا ہے کہ پیسہ نہیں نہیں ملے گا کوئی ایسا کہنے نہیں سکتا اور آپ نے بھی آج تک یہ نہیں کہا ہے کہ پیسے نہیں ملیں گے پیسے سب کے ملیں گے لیکن جس نے جو راستہ اختیار کیا صبر کا راستہ اختیار کیا ہے آپ پر بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا تو انشاءاللہ آپ ان کو دیں گے رہی بات کوٹ کچھے رہے گا تو کوٹ کچھے رہے گا تو معاملہ لمبا ہوتا ہے اب رہی گئی بات آپ کہہ رہی ہیں ہمارا دل نہ دکھاؤ دل تو آپ نے خود اپنا دکھایا ہے دشمنوں کی جہاں سے میں جا کر کے آپ نے تو مطلب آپ دیکھئے بہت ساری باتیں گواہ کی ہیں آپ کے حج کا پیسہ تو میرے خیال سے دو لاکھ چار لاکھ سے زیادہ تو نہیں ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بیچ میں کتنے سارے لوگوں کا پیسہ جو مطلب جیسے مثال کے طور پر کلیم چاچا کو لے لیجئے بائیس لاکھ روپے انہوں کو مل گیا کئی ایسے دوست احباب ہیں جن کو بیچ میں مطلب سونے کے ذریعہ سے یا کسی نہ کسی ذریعہ سے دینے کی پیسے کوشش کی گئی اور ماشاءاللہ کامیاب بھی رہے لوگ کروڑوں روپے دیئے گئے سونے کی شکل میں دوسری شکل میں تو آپ پہ تو پیسے دیں گی کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ پیسے نہیں مل گا ہاں یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم لگے گا اور وہ لوگ اس لئے بتانے ہیں کہ دس سال لگے گا پندرہ سال یا بیس سال لگے گا کیونکہ کوٹ کا چہری میں ٹائم لگتا ہی لگتا ہے اور دوسری تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا دل دکھانے کے بعد تو آپ کا دل کوئی نہیں دکھانا چاہتا ہے ایزا سینئر ایزا مطلب بہن کے اور ایزا انسانیت کے ہم آپ کا دل دکھانے والے کوئی نہیں ہوتے لیکن حقیقت ہم بتاتے ہیں اب آپ لوگوں سے ہوئی ہیں غلطیاں سرزت تو آپ لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ رحم کریں ہماری تو یہی دعا ہے لیکن آپ لوگ ایک طرف تو حج کرنے جا رہے ہیں دوسرے آپ لوگوں نے 20-30 لاکھ لوگوں کی روزی روٹی کر کے تنگ کر کے تو ایسے حج پر تو لانت ہے جو 20-30 لاکھ لوگوں کی روزی ایسے عمرے پر بھی لانت ہے اور جو 20-30 لاکھ لوگوں کی روزی روٹی روک کر کے کیا جائے